دینیدی کامجابی واسطے علماء حق قدی سے اتجابی واسطے ملکے سارے صلوات پڑھو لجات دہند بشریت حضرت ولی اثر دی تاجیل ظہور واسطے پھر بھی صلوات سے پڑھو ماشاء اللہ ملکے سارے صلوات پڑھو اللہ علیہ العظیم علیہِ توکلتو وعلیہِ انیم ونعم المولا ونعم النسیب وَأُفَوِزُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْغِبَارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جالنا من المطمس کی نام بحلاویت علی ابن عبیتا وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُوَيَّدْ وَالْرَسُولِ الْمُسَدَّدْ وَالْمُصْتَفَى الْعَمْجَدِ وَالْمَحْمُودِ الْاَحْمَدِ مَحْبُوبِ الْاَحْمَدِ وَالَسْيِّدِ الْمُتَخَرْ وَالْإِمَامِ الْمُزَفَّرِ وَالْسُجَائِ وَالْغَزَنْفَرْ قَاسِمِ تُوبَا وَسَكَرْ سیدِ الْاولِيَاءِ امامِ الْغُدَى امیرِ الْمُؤْمِنِي وصلا تو وصلا مولا سیدہ تل جلیلہ تل مخدومت المظلومت المحرومت امیرات سے اپیر اللہ تی کالت سبت لئی یا مسائب لو انہا سبت لئی میں سرنا لئی وعلا اولاد التیبین التاخرین المعصومین المظلومین وَلَعْمَتُ اللَّهِ عَلَى مُبْغِزِيهِمْ وَمُخَالِفِيهِمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى اَحْبَابِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مَجْمَعِينَ مَعْبَادُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتم من عالم یتکی علا فراسہی وَجَنْظُرُ فِي عِلْمِ خیر من عبادت العابد سبغین آمان سلوات دعا ہے خالق عزو جل جمعی مومنین دی تشریف آوری اپنی بارگاہ مقدس عبادت سمار فرماؤے علماء آلام دا سایا سڑے سرنتِ کریم اللہ دراز فرماؤے ظلم دا دور ہے ضرورتِ حجتِ خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ سڑے آقا و مولا دی ظہورِ اچتاجیل فرماؤے دوائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے سلوات پڑھو خاندانِ اولا مرادنا نہیں مانی جناب بے سامنے حدیث پیش کیتی ہے اس شخصیت دی جڑ وحیِ الٰہی تو بغیر بلیندہ نہیں وَمَا يَنْتَكُ وَنِ الْحَوَانِ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَانِ سُورَهِ وَنَّجْمِجْ مَالِكْ فرمیندَهِ میرا ایڑا ذمہ دار رسولِ جتنے تائیں میری وحی ناوے محمد بلیندہ نہیں حدیث پیغمبرِ اکرم دیئے کتاب دے مولف شیخ صدوقن حدیث دا راویوں ہے جہنے بارے پیغمبر فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا یعنی روایت بھی کمزور نہیں ہے راوی بھی کمزور نہیں ہے بیانگار بھی اتنا صادق ہے کہ وہ یہ الہی دے ذریعے صداقت دی تائید پہ ہندی ہے حدیث دا محلِ وقوع کیا ہے سرکارِ امیرِ کائنات فرمیندین بَيْنَمَا حَنَا جَعْلِسُن فِي مَسْجِدِ النَّبِي مَسْجِدِ نَبُوِيَجْ رحمت للعالمین دے سامنے میں علی بائے کے ترجمانی وحیِ الٰہی پہ سُنْدام فَجْعَا عَبُوْزَرُ نِلْغَفَارِ شاڑی گفتگو جاری آئی یا اوہ شخصیت تصریف لائائی جہاں دے بارے پیغمبر فرمایا زمین بوجھ نہیں چایا تے آسمان سایا نہیں کیتا اس بندے تے جڑا میرے عبوزر نہ لو دیر سچا ہوئے فجعہ عبوزر سرکار عبوزر آئے سلام پیش کیتا رحمت للعالمین نے جناب عبوزر دے سلام دا جواب اتا فرما ماشاءاللہ عبوزر غفاری نے سوال کیتا یا رسول اللہ مَا کَانَا حَبُّ اِلَيْك مَجْلِسُ الْعَالِمْ اَمْ جَنَازَتُ شَهِید یا رسول اللہ فرماو تو انو کینی شاید زیادہ پسندے شہید جنازہ پڑھنا یا عالم دی گفتگو سننا ماشاءاللہ سرکار نے فرما یا عباظر مجلس العالمین احبو علیہ من الف جنائز شہداء تو تو ایک شہید کے جنازے کی بات کرتا ہے عالم کی محفل میں بیٹھنا مجھے ہزار شہید کے جنازوں سے زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ مجلس العالمین احبو علیہ عالم دی محفل لجبہ کے حلال تے حرام دے مسائل سننا میں محمد مصطفیٰ نوں شہداء دے ہزار شہید دے جنازے پڑھنا لوں زیادہ پسند تعجب کیتا جناب ابو ذر نے یا رسول اللہ مجلس العالمین احبو علیہ من الف جنائز شہداء یا رسول اللہ عالم دی محفل جبانا ہزار شہیدہ دے جنازے نہ لوں تو اٹھوں زیادہ پسند ہے سرکار فرمائے یا عبازار مجلس العالمین احبو علیہ من ختم القرآن کل لے عالم دی محفل جبانا حلال تے حرام دے مسائل سننا میرے نزدیک قرآن دے ختم نہ لوں زیادہ محبوب ہے ماشاءاللہ حضرت عبو ذر پھر تجب کرنا لگے یا رسول اللہ مجلس العالمین احبو علیہ من ختم القرآن کل لے یا رسول اللہ قرآن دے ختم نہ لوں زیادہ پسند کر دے عالم دی محفل جبائے حلال تے حرام دے مسائل یا سننا سرکار فرمائے عبو ذر تو ایک قرآن پہ تجب کر رہا ہے میرے نزدیک بارہ مرتبہ قرآن کے ختم سے مجھے زیادہ پسند ہے عالم کی محفل میں بیٹ کے دین محمد سننا ماشاءاللہ تاجب کرنا گے جناب عبو ذر یتکی الافرہ سہی وینظر فی علم خیر من عبادت العابد سبعین آما تجھے کیا پتا عالم کا مقام کتنا بلند ہے فرمائے فرمائے عبو ذر عالم دین دا اپنے بستر تے ٹیک لاکے علم چغور کرنا میرے نزدیک عابد دی ستر سال دی عبادت نالو زیادہ سوا برک ایک طالب علم دا اتنا مقام ہے حیران ہویا خاضی نورلہ شوشتری نے کتاب مجالس المؤمنین تے لکھا ہے اتنا پسند آئی اہلِ بیتنو علمی مذاکرہ علمی گفتگو سننا طالب علم دی عزت و احترام کرنا سرکار امام جعفرِ صادق علیہ صلات و سلام دا ایک شاگردے جہاں ڈا نام ہے حشام ابن حکم رابی یہ دا مہیران ہویا جو منایت سرکار جعفرِ صادق علیہ سلام دا خیمہ لگے ہو جائی فر جاہاں حشام امام اسحاب دی درمین بیٹھے ہیں جو حشام ابن حکم سامنے آیا فقامہ صادق و آل محمد ادنو حشام آیا ہے یا جعفر صادق کھڑے ہو گئے استقبال کیتا ہے اپنی محفلچ بہایا ہے راوی ادن میں پوچھا ہے مولا ہی کٹھانا سال دے جوان دے اتنام باستے امام وقت کھڑے ہو گئے ہو سرمایا تمہیں کیا پتہ حشام میری نظر میں کتنا بلند ہے راوی ادن میں تاجب کرنے لگے ہاں حضرت دی گفتگو تھے مولا فرمائن دیں یہ ہمارا ایسا شیعہ ہے آزا ناصرنا بِقلبِ ہی وَبِلِسَانِ ہی وَبِیَدَئِهِ اہیو جا شیعہ ہے جہدہ دلی ساڑنا المحبت کریندہ ہے جہدہ زبان ساڑی مدد کریندی ہے جہدہ ہاتھ ساڑی مدد کریندی ہے جہدہ پیر ساڑی مدد دیچے ٹرد دین تو محمد و آل محمد دیئے نظر چو بندہ مقام عظیم تے فائزے جڑا آل محمد دے تعلیمات نوں لوگوں تک پھیلاون دی کوشش کرنے ہیں اور یہ کوئی شرف علماء واسطے ضروری نہیں ہے جہدہ جس نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ماشاء اللہ زندگی تو مراد کیا ہے زندہ کرنا نہ کہندہ کم ہے مارا نہ کہندہ کم ہے جی ماما نہ کہندہ کم ہے اس تو مراد کیا ہے کیا غیر خدا بھی زندگی دے سکتا ہے اس تو مراد بدنی زندگی نہیں اس تو مراد جڑا کمراہی تو بچا کے ہدایت را چا بکھائے شرک تو بچا کے توہی دا سبق چا دے وے بے عملی تو بچا کے امیر المؤمنین دا شیعہ چا بنا وے اے زندگی دے منا تجھے رکھیں ہیک کمراہ نو راہ ہدایت تجھے چلا وے وے ان سمجھے جو میں پوری انسانیت ہدایت کر جھو آل محمد ہدایت کیتی ہے جتنی تکلیفیں بھی برداشت شوین کیتی ہیں لوکھ لوگان دیتے ہیں آل محمد برداشت کیتے ہیں چھوندے پیا وے لوگان جو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیا علی ہدایت کرنا چھوڑا ہے نہیں جدہ بھی کوئی مسئلہ علمی ہویا ہے نا ذاتی تکلیف نوپس پشت سٹکے علی دربارچ ون کے لوگان دیئے مشکلہ حل فرمائی لوگان کہ یا علی اوہ ظلم کریں دن اوہ توریتے زلم کریں دن تو سا وطوی ہدایت کریں دن فرمایا ہو جو شرافت سوڑ دیں میں میں امامت سوڑ دیں نا میں امامت سوڑ دیں نا اکیندے بچے ہوندے آن کو فچ یتیم کند تے غلات تیم بوریے چاکے جندے کندے کھڑکا کے علی دیں نا بسم اللہ کوئی امتیاز آئی میں علی دے لگ دیں تا دے وے دے جو علی دے نہیں لگ دے تا نہ دے وے خود فرمائیں دیں میں نا کحف الارامل انا عب الیتاما لوگو میری طرف دیکھو میں یتیموں کا باپ ہوں بے وگان کا سہارا ہوں بسم اللہ اندہائی مختصر وقت ہے تھوڑا جہ توڑی ذہن اس پاس سے متوجہ کرا آدم تجا کے آج تک کوئی توانو وقت دا بادشاہ تری سٹھ سال دا ضعیف ہی وجہ نا مل سی یہ دا ضعیف ہی دے باوجود کند تے بوریے چاکے فقرہ دے کندے کھڑکا کے دے وے وہ ایک علی ہے یہ در سے یہ تیرے میرے واسطے زندگی علی نمونہ عمل ہے تے جو علی نو امام من ہے تے امام مطلب ہے علی نو امام من ہے تے امام اپنا رہنماں بنا علی نو اپنا حادی بنا تیرے سہر اچھ کوئی یتیم ہے تیرے خاندان اچھ کوئی یتیم ہے اور تیری شیعت نا پتہ لگ سی جو تو علی نو منہ ڈالائیں تا کتنی مدد اس یتیم دی کریں محمان اللہ مونال عامل بڑھنا سو کھا ہے مونال حقیقی شیعہ سڑا ونا تے موہد سڑا ونا سو کھا ہے کردار تے ذریعے ثابت کریں جو میں علماء دا یہ اترام کریں نا تے علی نو اپنا امام ہی منہنا نا لمر نال ماف کرنا اتنا فیدہ نہیں ہونا جتنا کردار نال فیدہ ہونا ہے خدا شاہد انے علی دے ٹور وننٹو باد لوگانو پتہ لگ گئے جو جڑے دروازے تے کھانے آ دیں دا حسنہ اندہ بابا علیہ آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب اچھ لکھا ہے درس اخلاق کے چاہت اللہ محمدی اشتہار دی اپنی کتاب سوگنامہ آل محمد اچھ اور باقی علماء نے بھی لکھے جناب باب انہوں دفن کر کے واپس پیان دے اینا زہران دے یتیم بچڑے لٹھلے چوراہے تھے ایک اکھی تو نابینا ہتھا پیرتو لولا لگنا مسافرے جڑا روندائی پہ ہے دیادا پہ کدے گیا کریم کدے گیا لوگان دا مہربان حسن دے قدم رکن سر چاہ کے زانو تے رکھ دا ایک کڑے کریم نو یاد کر کے رونا ہے دا ایک کریمی تیہ آئی جو ہر روز آندہ آتے لکھ میں توڑ توڑ کے میرے موج دے من غسل آپ دیندہ میرا لباس آپ دھوندائی میرے نال بے کئیوں کو جادائی کا خدمت اچھ کمی ہوئی ہوئی میں انہوں اللہ واسطے معاف کر سو جزاکم اللہ اس صفتہ جدہ سنیاں نہ حسن جھکی ہے فقیر دکان تے مورا کیا دے وہ آم بندہ نا کہنات امیر میرا بابا علیہ تڑپ گیا نہ بھی نہ تڑپ گیا مولا آج تیشرا دینے نہ میں ان کے کھانا دیتا ہے نہ میں ان کے خوصل دیتا ہے نہ میرا کہ لباس بدلے تیرا امیر بابا میرے تے ناراض ہو گیا حسن اتنا رنہ ہے جو داڑی پوس گئی ہے فرمائندن گلے نہ دے میرے پیوہ دی مجبوری وان گئی ہے میرے یہ بہنہ دے کوفے جو بہن پیا آج تُو بات تیری خدمت جانے تے میں حسن جانا مولا نہیں میں خدمتی لوڑ نہیں یہ گئی تو میں جاندہ دو جنام خدمت کرنا لالی ہے میرا کیا مقام ہے میں تا زندگی تُو تنگ ہو گیا حسان کرو کریم ابن کریم ہو میں تکلیف نہ دے ماں میں معذور ہوں میرے ہتھ پیر ساتھ نہیں دے دے دوئے پتر علی دے منچاو اپنے پیوہ دی کبر تاہی لے وان جو میں اپنے امام نال حجد زیڑے لے نا دعا پہ راما چاہے علی دی مدار تک لین چاہے پہ کتاب لکھ دیں جو علی دی کبر نو آنا اللہ کیا دے یا علی تون جو ٹور گئے ہیں تیرے بعد ایسا غریبا دا کون ہے زندگی گزار تو ایسی اگر زندہ رہے ہیں لوگ تیرے ویکھن واس سے سکھیں عمیر کہنات فرمیندن اگر مر جائیں لوگ تن یاد کر کے رو ہیں مدینہ دی گلی جو جو آندے پہن لٹھا نے ایک بچہ ہے جڑا دیوار دی ٹیک لاکھ رونڈا کھلے علی دی کدم اٹھا ہی رک گئے ہیں قریبا کہا دن بیٹا کیوں نہیں ہونا ہے ادھے ایک غریباں تبیہ یتیماں اے میرا لباس پرانا ہے میں کھیڑنا تو بچے میں نے یتیم سدھے دن کیا ہے کریمی علی حسین اللہ آیستہ یتیم نچا کے علی ہانا اللہ گھر لائے سوڑا خسل دیتا ہے سوڑا لباس پر آئے بچے نچا کے اٹھائیں لائے ہیں جتے بچے کھلے کھیڑ دیائیں فرمایا بیٹا تیرا لباس تے ناندن اللہ چنگا ہے نا اور یتیم کوئی سڑی گھبرانے نہیں ہو دی اکھے چک پاک ہے کہ یتیم نہ سڑو میرا بابا علی ہے خدا شکر صاحبِ صوبنا مالک ہے یہ دن ضرب لگی ہے نا پہ حکیم آئے کوفے دا جو زخم چیک کی تے پہ آدھا حسن مولا تیرا بابا نہیں بچتا حسن آدھن حکیم ہر کوئی اولاد منگ دا ہے آخری ویلے واسے تے ساڑا بابا علی جیا میں اندس میں بابے دی کی خدمت کرا میں بابے نو کیا کھوانو میں بابے نو کیا پیوانو حکیم آدھا مولا جتنا ہو سکدہ اینا پیونو کھیرت دودھ پیوا صاحبِ کتاب لکھ دین کیا ہے یتیم پروری علی دی حکیم دے موچ دودھ نکلے حسن تو پہلے کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پیالے چاکے اپنی اپنی اماما دودھوڑن لگے لے موسجے موسجے اپنی اماما موسجے اللہ جاننا لے علی جتنا یتیم پروارے نا علی اتنا غیور ہے رب کعبہ دی کا سمیڈا غیرت مند ہے جی دن دی آکھی آنا بابا نانے دی حرام بچو جنائیں دی دا سیر چم گیا دا دے تلان دے دے لائے وجنے آگوں علی ہووے آکانتے متھ ہووے آ میری شام دی کے دن سیندہ دروازے دے اندرو کھلا کے علی ابا لہا کے حرم نبی دے دیوے بجھیندہ نظر آوے کہیں جو پوچھے ہے جو مولا دیوے کو بجھیندہ فرمایا مطق کو قرآن بیٹھا پڑھ دو دیو دید میری دید اتحائرال کیا کو مولا دو دا اتنا بردہ اسنا میں کر سکتا آپ دا سا نجف تو کوفہ چو کا پت دائی جدہ آت دی رہی ہے مہینو چادر دے ہو جڑا امیر بان کے سنے ہو دی اپنی مردی نہیں تو تھوڑا جا پرسہ دیلا دا پیش سے کرا اتنا علی غیور ہے نا اتنا علی مظلوم ہے مکہندہ پہن محقے کے متحری نے ایک تبصرہ لکھا ہے وہ فرمایا نے میں فیصلہ نہیں کر پایا جو کربلا اتنا علی حسین وڈا مظلوم ہے یا مدینہ جو پنجی سال چپ کر کے گزارانا اللہ علی وڈا مظلوم ہے وادن اتنا میں ضرور آنا بجدہ زین زلجنا تو پیشانی دے بار او کھا لتھا ہے نا اکبر دا بابا فوج نو پتہ نا لگ دا جو حسین زندہ یہ دنیا تو ٹور گیا ہے شمر حرامی فوج تو بھئے رہے ریکی دا ویدی خاندانی غیرت جاندہ اگر حسین دا پتہ کرنا نے نا گوڑیاں تے زینہ رکھو زینب دے خیمے دے نیڑے علی باسے والے جو جیندہ ہو یا تسار ضرور جیسی محقق مدہری فرمجلے سے علال کی تے لوٹو تبروکات اٹھیں وڑ دے قابل نائی ارکان دی ٹیک تے اوکھا سیر چایسے اٹھا میں کیا دا سمر میری بہین دے خیمے دے لیڑے لبنجے اوہ رمیہ جو میں جیندہ ہو میرے لال لڑو میری بہین کوئی بزاران دے قابلے محقق مدہری فرمجل جتنے تائیں حسین زندہ رہے نا کہیں حرامی نجورت نہیں پہی جو زینب دے خیمے دے راکھوے کے فرمجل علی او مظلوم ہے پیغمبر دی دینو تمہچا لگ گئے علی چوبگر کے ویدر ہے لوگ بغیر اجازت زہرہ دے گھر آئے لے پیغمبر دی دی در و دیوار دے در بیال پیس گئی ہے محمد دی دی دے ویڑا ایل پیبا دی رول گئی نا رو مانا لہ علی تیب آگا جے ذری جملہ کم پڑے آمیں کننال سنے آئی نا رو مانا لہ ایک موقع ہی ہو جایا ہے جو علی اچھا رونا ہے تیادا ہائیو میری غربت مانا برمائے جا دا زہران غسل نا ٹیم آیا ہے نا دے غسل دے کے علی کہلے اس دیوار نال تک کر مرے نا ہی کہلے اس لال اچھا رو گیا دا وہ غربت آ ابن عباس آدھا ہے مولا ہے مولا رون دے کیوں ہو فرمائے نل کی میں نہ روما زلعتم من ازلائے ہا مکسورا مانا کھینا لٹے زہران دیا بس لیا دروٹ گئی غسلویا ہے کفالویا ہے جانالا تیارویا ہے مانا دارا لالا جتنے پتر دے بھی دو منگی کر اللہ ایک دی ضرور دے بھی پتر مسروف ہوئے نل اکا دی اون دی جڑی مہیت کہلے سراندی او رون دی کہلے پوااندی او رون دی تیرے لاکے دی فترہ دے جد پیوہ دے ماں واند جلال چوان لگ دین دیا جھاڑ پو میل کہلوں چاچے اٹھین دے و دے او میل کہلوں ماں میں اٹھین دے و دے او میل کہلوں وڈے بھیرا اٹھین دے و دے او میل بطول دا جلالا چوے اے وینب جھاڑ پائی علی پیاری کریں دے و دہا دھیل اٹھین دے و دہا میرے نالا او نجاو یا علی مدینے دا شہریں بطول دا جنازے ہٹ دی زینب پائی ہٹھین دے آپ و دے پیاری کریں دے و دے سیری چمدہ و دے میں کربا لو آئی اہران دی دیں گے رائی حسین دے لاشای سکین و دے جھڑ دی آئی کہل شمیر مرندہا کہل زجر مرندہا می بیادی آئی ما یتیم تقبل اللہ بر محمد و عالی محمد صلوات بر محمد صلوات